مجال سے مجال احوظ باللہ امن الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم سلام الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام انبیائی و رسول ہی اجمعین صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام سلام امیر المومنین و امام المتقین علی و علی اللہ صلوات سلام من اللہ 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 حق دارا باطل تو قدر پوچھتا ہے دروی شاکر تکو خیر ہے جو تکو حق دارا ملان تو کڑا پوچھتا ہے ملانی 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 تکو حق نہیں جسنا رمضان بھائی ملانی ملانی پوچھتا ہے دروی شاکر یہاں قدر آپ پوچھتا ہے تکو سید فقیر تو پوچھ شاہ شامس تبریز تو پوچھ بری امام تو پوچھ خاجموینو دین چشتی تو پوچھ عبداللطیب بھٹائی تو پوچھ یا وال شہباز کل اندر تو پوچھ شاہباز کل اندر تو پوچھ وہ آدھے پوچھ کے تریک تکو کب رہی چو جواب ریک یاکسن جو حق علی ہے بسم اللہ آشم خان فقیرانی آتا کب رہی بول سنجھ حق حق علی ہے یا گھو تو تکو ایک گاڑ مراجعہ لے پیر دہیک روکتا سنواما جا او لکھ دے مز باندے جو وہ لگے آسو چوری اے میں نہیں آکھا حضرت سلطان باغو آکھ ہے بھے حق دے رہا تھے جڑ ہی گئے ملن تو چوری گئے جڑا ملن دی ساٹھتے چڑھے اٹھا پہنچے جو تن دی گاپ سیکھائی لے چھے سترہ بھئی سنواما جا سیدہ حیدری اگلی ہیں چھے سترہ ہیں ایک گولڑے آلے سب کا گدی نشین دی پیر نصید دین نصید کیونکہ کراچی تو خیبر تک جتنے اہل سنت بھائی انسار ہیں انہوں نے مرید ہیں اور جڑی میں چھے سترہ ہون پہ پڑھنا یہ آج دی مجلس دا توفہ سمجھ کے تنہا لگی دی ویسا پیر نصید دین نصید کیونکہ کراکسی عبادت کر حسین دا دوشون بھڑ جلوسا دا رہ روک ماتمیاں دا رستہ روک عبادت کر حسین دا مخالفت کر قدردان ہوئے تم مولوی دا دار سے تے سنی پیر نصید دین نصید او لکھ دے ہو بے شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام مہربانی بابا حیدری او لکھ دے ہو بے شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام نا نمازیں نا وظیفیں نا سجود اور قیام او لکھ دے روزہ ہو حج و تصاوی و زکاة و احرام نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام یعنی کہ اگر امام دی محبت دے لیچ نہیں او ساکہ متہ تو سمجھیں عبادت ہے یہ ٹک رہنے نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام اور بھاویں جو سننی ہیں زاکر مولا دے دھیر بیٹھیں آخری دوسرہ تنہ لے کے تو سارا رولی مکا چھڑے نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام عبادت خاہ میری خاہ میری یہ فراست ہے کہ نادا نہیں ہے حب اولاد علی شرط مسلمان مسلمان ہوا علی شرط بطول دے پتران دے لحب اللہ تو بے شک مجید ہو جا شاہدہ منکر مجید ہو جا حسینی حسینی راہ بہتر جدید ہو جا بہتر جدید ہو جا تیز نیٹ بہتر بہتر بارگاہ بڑھیں دے پہنے انہوں دی بھی جو امداد دھیر کر گئے نا کہ گاڑیاں انہوں دی بھی امداد کرو امام بارگاہ بڑھیں دے پہنے سامنے توارے علاقے دیں میں ایک ہیک رکھوں دو رکھوں کوئی یہی کرتا ہے سمجھا اچھا چلو مناسب لے جی اچھا قصیدہ سای منظور دا بابا 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 حاشم خان دعا کریں خبراندی کھڑیے آج بات راتی پنجی روپے پیٹرول چڑھ دا بیج ایڈوانس مایا خیلسی بنیو خبراندی ہیں پہین قصیدہ سای منظور باکر توی دو سامنے ٹائم زائی کرنے دن کو جائش نہیں ایک قصیدہ این سای منظور دا پڑھنا لگا تو بھائی حاشم نے بار بار حکم انے قصیدے باستے او پڑھ کے او تے میں ایک مرسیہ پڑھ سا ممبر اپنے بھائیاں دے حوالے واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولی تے ابن ولی دا پڑھنا ایمان تازہ کرن دے کی تے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا ملکے ملکے ہے بری عرش کی تے جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی تھوڑا جائیڑا آواز غر سکتا ہے اچھا ہوگے ماہول تو وادہ ایک انہا تہٹا منہ لے جیڑے ہے منصور کو آئی ہے ٹھیک آئی ہاں بس بن گئی ہے پہلے جیڑا نہیں علی علی کردہ ہاں جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی کیا کمال کو سیدھا لکھا سائی منظور اسے ہی کے ثانی دویج انشاءاللہ گرمی ختم ہو ویسی اور پہ ہم بردی حدیث دا رمضان بھائی منو آن ترجمہ ہویا یہی کا سیدھے دویج میں ترجمہ کرے سانی دویج اگر کوئی زیر سے پردہ فرق ہوئے تو وہ توسو چھوک کر کے بیٹھے روائے جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی کردہ اچھا علی علی کردہ ہاں سجدے او بھامے کا دیسار دونہ چاہوے جب بال سونے دے راہے رب چلکاہوے صفحہ مرے ادھا دے ویچ بھامے مارے جنات دی خوشبو نہیں سونگ سکتا جیڑا نہیں علی علی مہربانی بابا مہربانی ملوکے ملوکے سلامت رہاو سانی میسرہ پھر پڑھا لگا جیڑا نہیں علی علی کردہ 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 ہاں سجدے او بھامے کا دیسار دونہ چاہوے جب بال سونے دے راہے رب چلکاہوے صفحہ مرے ویچ بھامے مارے جنات دی خوشبو نہیں سونگ سکتا جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی کردہ مہربانی بابا بہت مہربانی جناب آجم خان یہ جیڑا سائی منظور شیر لکھا ہے نا اندھی تشریف واسطے تاوہ ہکو واقعی کافی ہے تو کوئی آدھو سیو جیڑا ہندو مجلس کرائیں دہائی ہندو مجلس کرائیں دہائی تو اس دے ہوتے مسلمانا سوال کیتا تو شیعہ نہ سننی ایک کلمہ ہی نائے پڑھ دا دے گھا دے بچ بطول دے پوتر دی پھوڑی چاوی چھائیے بابا ہوں اتراز کرانا لے دے ہاتھ دے بچ ہاتھ چپایا اسا کے جواب اتھانا دے سا تھوڑا جا میرے دال میری حویلی دے دروازے تک جل اپنی حویلی دے دروازے تک جن آیا اُتھا آکے تو مسلمان کو آکھا بی ٹھیک ہے میں ہندو ہمیں کلمہ نہیں پڑھا لیکن جدا شامل میں اپنے گھر داخل ہوں نا میں کو پتہ تلاغویں دے نا جو اساں منی میری ماں بیٹھی ہے یہ میری دھی بیٹھی ہے یہ میری بھین بیٹھی ہے اس ہندو آکھا یہ پہچان میں کوئی اکبر دے بابے دیتی ہے مجلس کر آکے میں حسین دے کرزے بدلہ ہے نا اور اسے گل حسین منظور مصر دویج بیان چاکیتا شکر ادا نہیں ہو سکتا بہا کے علی دے اپترانگا شکر ادا نہیں ہو سکتا بہا کے علی دے اپترانگا سانوں پہچانے رشتے ہندی اے احسانے سیدانگا بھائی جو سا کمال سنا بھائی جو نتیجہ اے احسانے سیدانگا ہاں اے سادی ماں اے اے سادی بھینے اے سادی اے سادی پتہ نہیں ہو دا اسے نو کسے گال دا جیڑھا نہیں اہلی اہلی جیڑھا نہیں اہلی اہلی کر دا بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی ساہیں کسیدے دا جوگی شیر بہتا نہیں اپنا گھارے ایسا دا ہر ٹائم توارے سامنے حاضر خدمت توارے گھارے دا کے رہاں جیڑھا مرکزی شیروں میں ہون پڑھنا ہے اور خصوصاً ماتمیاں دی نظاریں جیڑھا زنجیر دا ماتم کرنے ساہی منظور پڑھ دے ہائیں کہ میں کئی کئی گھنٹے جلو سویج کھاڑ کے ماتمیاں کو آگے دے ہوتے ماتم کرنے دا لیٹھے بطول دے پوتر دے نوہے پڑھ دے رہے ہیں ماتم کرنے دے رہے ہیں انہاں کہتے میں دید رکھی ہے ماتمیاں دے پیران آلے پاسے میں کئی کئی گھنٹے دے دا رہے ہیں تو میں لیٹھا ہے بھئی بھا جو بلدی پہی ہے ماتمیاں ہوتے کھڑے ہیں بھا ماتمیاں کو کوئی تکلیف ہی نہیں دیتی آگا ماتمیاں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی انہاں کہ میرے ذہن دے خیال آئے اسے کو میں شیر دے دھال لیتا ہے سائینو پتہ نے کسے ہور گھلے دا ماتمی ہے جیڑھا میرے شاد گھر دا ماتمی ہے جیڑھا میرے شاد گھر دا ماتمی ہے جیڑھا میرے شاد گھر دا تو زخد دیکھو لوں ذرا نہیں ہوتے رہ دا سارے سیدان دے وہ جنے دھریا بھائی آخر تاہی پوری توجہو سارے سیدان دے وہ جنے دھریا ہاں ماتمینے دسے آئے آگتے کھلوکے ماتمینے دسے آئے آگتے کھلوکے تو زاختے ویچ بسو ہو سڑے دا جیڑھا نہیں آئلی آئلی ایک قصیدہ میں بارہا پڑھے جناب دے سامنے انہوں نے ایک دوشیر پڑھنا لازمی ہے جو مجلس دے بانی آکھ ہے جو لازمی پڑھائی جو اون کوئی تاں لازم بعد مل کے وئے حسو تے محکو مرسیہ پڑھڑی سا ٹھیک ہے جناب میرے بھائی آدھا ہی تمام قبول ہوئے جو بھی اولادن ذکر دا ست کا مالک اولادن ریناتہ فرمائے یو تانگ دا ست مالک وسیر اذکر اچھا اچھا مہربان ہے جناب مہربان ہے پیغمبر نے اسلام کا پرچار شروع کی تھا چپے چپے تے رسول اللہ دشمن چپے چپے تے مخالف ہر جاتے مخالف موجود ہیں صحیح منظور پڑھ دیا ان کے سرکار آدم علیہ السلام تُگھن کے تے محمد مصطفیٰ تک اگر نبیان دی زندگی دا مطالع کرو تو محسوس ہوندے بے سارے نبیانا لوں سارے نبی دے دشمن ڈھیر ہیں دشمنی سارے نبی دے دھیر ہیں تے رنگ یا جتا کہ اسلام کو کیونکہ باقی نبیان دی اندھے شریط مطلق ہو گئی اسلام مجھ تک کہیں میں یہ دی وجہ کیا ہے ایک سنی آل مدین اپنے کتابے جو لکھ دے وعدہ میں کچھ یہ آنڈا نہیں بتا لیکن جائے نتیجہ دے میں پہنچا رسرچ دے بعد و نتیجہ ہے کہ اسلام مجھ تک کہیں میں اس وستے جو سب تُو پہلے اندھے جناب عمران دا خون شامل ہے مہربانی بابا مہربانی سب تُو پہلے جناب عمران دا خون لگے پھر ملیقت اللہ رب سیند دی دولت اور اس تے بعد میرے پیر علی دی تلوار اسلام پہل لگے دشمن رسول نے دھیرے ابو جاہل سامنے کھڑے تھے دشمنے ابو صوفیان دشمن ابو لحب دشمن ایک نگل ود گئی ابو لحب سامنے آکے پیغمبر باستے بد دعا کی تھی رحمت اللہ علمین رسول چھپ کر گئے ان کو سزا کہنے لی تھی خالق سزا کو ملنگ کی میں ملی ابو لحب جاہلی بد دعا رسول باستہ کی تھی واپس اندیا پنے ہو تو پلٹ گئے میں نہیں آدھا خالق دا قرآن آدھا وہ دعا رمضان بھائی این پلٹی ابو لحب دویں ہاتھ اٹھ گئے ناکام بھی ہویا تنا مراد ہوکے حلاق ہو گیا یہاں تو سسارے تیار ہو تو اتنے لجا کسیدہ پڑھنے ملکے بھائیدری ارز کی تایلی شان ارز کی تایلی شان تیار ہو شیر پڑھو ابو لاہب چاچا ہاں اجائے ویلے خطا کی تھی اندھی دستے درازی تے سزا و سنو خدا کی تھی اندھی دستے درازی تے سزا و سنو خدا کی تھی اندھی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہاتھوں دے دوہیں توٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بلخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بلخصوص ہوئی اسادے کم لبالینو یتیمی نامسوس ہوئی اسادے کم لبالینو یتیمی نامسوس ہوئی قدائی خطرہ جہو دا ابو طالب کرے دا قدائی خطرہ جہو دا ابو طالب کرے دا نبی کو چاہ اٹھیں دا علی کو چاہ سمیں دا سلامت رہویں مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بلخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بلخصوص ہوئی اسادے کم لبالینو یتیمی نامسوس ہوئی قدائی خطرہ جہو دا ابو طالب کرے دا نبی کو چاہ اٹھیں دا علی کو چاہ سمیں دا نتیجہ نبی تے چاہ چے اویچو نبی تے چاہ چے اویچو چچا عمران علی شان علی شان حیدری کسیدہ پسند آندھا پہیک دو دیا شیر پڑھنے بھابا دو جا شیر پڑھنے لگا محمد دے نکہ دے و جڑا عمران پہیک دے آجا قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے محمد دے و جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھا ہے ماہو قرآن پڑھیا ہے مسلم ہے علیہ کافر ہیں اگل آج طایب چلتی شیلูLo پڑھا ہے جنادِ گھر نبوت تے امامت رل کے پلدی ہے علمامِ بابا مہربانی سائیں پہ ایک شیر ہور پڑھ دا ایک شیر ہور دلیلِ حق دی مکمل سنان چاہی آما مکمل سنان چاہی آما تو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھوں پلان چاہی آما تو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھوں پلان چاہی آما گل پہنچ گئی پلان تے تطریجہ شیر پڑھا لگا جدہ ہے درن خوم دیوت نبی مولا بنایا مولا بنایا تدہ اکمل تدینہ کم عوض قرآن نے آیا مہم مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی عمر حالی عمر عباس کو مالک حیاتی اللہ بچہ دے باقی این پھوڑی ہے جی میں کہندہ حصہ ہے غلام عباس کو مالک حیاتی اللہ بچہ دے جی اجازہ سیندہ بچہ بیمارے ذکر دا صدقہ مالک صحت کاملہ تافی دو دوکھ سنو چاہ بڑا میں سونا استقبال کیتا مومن خوش بھی ہو گئے میرے بادشاہ دے نا دے صدامہ بلند ہو گئی یا نارے بھی لگ گئے میں نے حصہ دے ایک ڈوا سوا مجھ ایک تاو قدو وچڈو قیدی سیاد تیس رنگ دی قید نہیں بھا گئے روانہ لے کربل تو گھل کے شام تہیں تے زنجیر سجاد کو سجاد کو کھا گئے بسم اللہ آباد رامے بسم اللہ بابا مل پڑی مل پڑی نا ایک تاو قدو وچڈو قیدی سیاد تیس رنگ دی قید نہیں بھا گئے روانہ لے کربل تو گھل کے شام تہیں تے زنجیر سجاد کو سجاد کو کھا گئے پرائی دے چار میں باندھ پڑھنے اللہ باستے منصد ہو کے چاچا ملزور باندھ سڑے کروانے میں بسم اللہ ہوں کربل تو گھل کے شام تہیں تے زنجیر سجاد کو تو سہارٹا مولا تے زاکرہ تو سن دے ہو جوانی مانے کہ بازار دے میں جناب سجاد دی کمر بھائی جن جھوک گئی آئی اس کی پچھا شاعر نے بند میں تے لکھی ہے بھو سارے کم سجاد تے باکر دے ہو کیویں سانجاتا ہو ہوں کھڑا گئے روانہ لے دیٹھے پیونے پوتر دے سہاو کے تہیں یک دم کمار کمار جھکا صدقے اچھا بابا یہ زیادہ لاؤڈ نہیں چاہنا بند ہو گئے سانجاتا پرسہ قبول فرما ہوئے چلو جیتنی ہے کہ سبی کردے بھی طاقت ہے میں تکو رمزی آندا آج اچھ ڈو وینڈ ہور سڑوئے بند میں پڑھے بازار دا اسے تائم دا دو چھا باندے میں کو نہیں پتا جو لکھانا لکا ہونے کچھی ہے یہ سارے لوگ رمز نا سمجھ سیں انتا کاؤں سمجھ سیں شایر لکھ دا ایک چھوٹا قیدی بازار دے ویت تے آنکھیں پیوکوں قدام ٹکا ہے ہو تو قدم چین ہے میڈا قیدی بابا میڈے تاکھ تھی وینڈ وینڈ شاہ سمجھ کروں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والپڑی نا تو قدم چین ہے میڈا قیدی بابا میڈے تاکھ تھی وینڈ اتہائی پوتر دا سوال وینڈ دے اگلے حصے چھو وہے پیوں دا جواب جواب کیا ملے روانا لے رات خاتھ گئے پوتر دی گل سنگے تے آنکھیں باکر آپ جساہے ہو جے میں رکدہ بازار دے ویت تیزیاں زخمی آن آن دی ما بسم اللہ بسم اللہ جی میں رکدہ بازار دے ویت تھی سیاں زخمی امام فرمائے مکانہ دی چھتہ دے عورتہ چڑیاں ہوئی ہیں جنہ دے جھولی ہے جو پتھر ہے میں کھڑ نہ سکتا دو بیڑھ ہور سوڑ گنہو ہی دے بدلے تھے ختم ہو گئی مجلس بابا سجاد دے کافلے دی حالت ریکے شام دی بس دی ایک عورت اپنی چھتھو لاہے پائی درجات بلندھون بابا ریاو سنشم ہو چھالے دے اوپر دے رنہن کے عورت اپنی چھتھو تلاہے پائی ہے لیکن جتنی دیر کھڑی رہی ہے اندھی دید رہ گئی ہے جناب باکر دے چہرے تھے جہنے دے میلے کپڑے بابا میلیاں چوٹیاں کوئی گل سوچیں دی رہی مگر امام دنال بول ہی نہیں بلا واپس اپنی چھتے وال گئی ہے اور اچنو جی دفعہ گل لیے چاہیے بول ہی نہیں جناتری جی دفعہ عورت گل لیے چاہیے کڑیاں تو سجاد متھا چاہیے سوال کی تہمائی کیا مگ دیئے آدھ یہ کہہ دی میرے دو سوالہ کریں میں سمجھا گی نا آدھ یہ کہہ دی میرے دو سوال انجڑے میں کوئی چھتے نہیں کھڑنے دی میں تیرے کولٹور کیایاں امام فرمائے کہہ دے سوال آدھ یہ کہہ دی میں تیرے کافلہ دی حالت دی ٹھئی ہے میں تیرے کافلہ دی غربت دی ٹھئی ہے میرا پہلا پہلا سوال میں کوئی رسا جڑا چھوٹا بچہ تیرے نال کہہ دے کہہ دی تیرے کیا لگ دے اگر رو سکتے میرے امام فرمائے نہ روائے میں غریب دا پترے میں اللہ را سیدہ اللہ را سیدہ پترے جنہیں مجمع دے وچھ سیدہ بیٹھے مافی دی بھائے بدلے دے وچھ میرے کول لوز کوئی نہیں ورنہ لوز بدل آرے جنہ امام آکھے میرا پترے کائی کا دم پچھا ہٹ گئی ہے اتنا ہٹی ہے جو جڑی پچھلی دیوار ہے یو اس دن آلی عورت دیکنڈ مجھ لگی جنہ بے سجاد پاس تیرے کیا دی پتر ویچے نائے جنہ عورت آکھے پتر ویچے نائے ازادہ رو رونے میرا امام تیروں کے فرمیندن کوئی پتر ویچے نائے ڈاس میں کو تیرے میں لیو غربات کو آزما نہیں ہو میرا چہلی گھر چو یو ایک باچگے دا وال وال کے مول پا تیرے مرضی ہے تجھے میں سونے یار خیر بھائی صدقے صدقے میرا چھلی گھر چو یو ایک باچگے دا وال وال کے مول بس مل بر چھوڑی نا مول پا اوہ آخر تا کھار چہرے تو میری نگاہ ہے ذرا پورا بند سنائے صدقے بابا سیادہ دینہ اچھا بول ایندی امڈی نالے تے اجان سنیا ایندی مانائی اوہ مران تو پہلے مار ویسی اوندے ڈکھے ہوئے سخام سخام دکھا ایک اتھا پندھور پڑھتا سوڑی مکان ہو گئی اسے دا جوابی بندے اگر تکو مسلح تو یاد آیا خواست ہو سی خیر بھائی حاشم خان پرانے زاکر پڑھتے آنی ماں ہمی اگل کیتی ہے یا بازار دے ویچ اچانک جناب سجاد دامن کچھ کیا ہی پیچھا موڑ کے ڈٹھائی نے تا چار یا پنچ سالان دا پترے جاں پیو دا دامن پکڑا ہوئے پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا عورت جو آدھے میں کو ویچھوڑ بابا میں دے ویچڑ دے نال تو آدھا فائدہ ہے امام فرمای باکر کہ نہا پتر ویچڑ نہ لی کہیں دا فائدہ ہویا پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے میں کو ویچھکے سار کجے پھو پیانے تے تے دے باکر دی منشاہ ہوں آسا پیو پترہ دے جیدے بابا سارننگے آن آؤ ندیم با بابا اسے ہی چین دے ہوں تے پردے داروں تے سرانتے چاد رہی نہ ہوں میں موسیقی موسیقی